بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرام اقتلاح فرائی کے ساتھ میں افتخار قاظمی عمران خان نے ایک بار پھر آرمی چیف یا ڈی ڈی آئی سائی کے ساتھ ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی اور انہوں نے جنرل آسمری کے خلاف ماضی میں چلائے جانے والی کمپین اور جنرل فیض کو آرمی چیف بنای جانے کے حوالے سے وضاختی بیان بھی جاری کر دیا ہے تو کیا یہ عذرِ گناہ ہے یا بدترز گناہ اس پر بات کریں گے لیکن یہ بات ہے کہ آپریشن نے بڑو بڑو کو نانی یاد دلا دی ہے بہت سی سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفہ شروع کر دی ہے پی ٹی آئی کے بعد اس میں جی ایو آئی فے اور ای این پی بھی شامل ہو گئے ہیں اس علاوہ مسلمین قنون کے صدر نواز شیف کی پارٹی رینواز سے ایک ہم ملاقات ہوئی ہے اور اس کی ایک اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے لیکن سب سے عام خبر مخصون شستوں کے کیس کے حوالے سے ہے جو دلچسپ موڈ میں داخل ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کے سربراہ کے کاغذاتے نامزدگی مانگ لی ہے حامد رضا نے کس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا اس سوال کے جواب پر اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ مخصون شستیں سنی اتحاد کانسل کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہداد احمد فارغ ہو گئے ہیں ان کا سپریم کورٹ میں بطور جج نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے ان سمیت تین ججوں کے نوٹیفکیشن وزارت قانون نے جاری کی ہے صدر ممل کر دے تینوں کو بطور جج سپریم کورٹ الیویٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے ان میں جسٹس اکیلہ باسی جسٹس بلال حسن اور جسٹس ملک شہداد احمد گھیبہ شامل ہیں تو ملک شہداد احمد کے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے کی وجہ سے اب وہ چیف جسٹس نہیں رہے ان کی جگہ پر قائم مقام چیف جسٹس کے فرائز اب جسٹس سجاد احمد خان سرانجام دیں گے تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑی تردیلی رونما ہوئی ہے اس کے علاوہ جسٹس ملک شہداد احمد خان کے حوالے سے یہ خبریں زیرے گردش رہی کہ ان کے خلاف سپریم جڈیشل کانسل میں شکایت بھی ہے اور بقاعدہ ریفرنس بھی دائر کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن ان کا بقاعدہ جو پروسس کے تحت نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا کیونکہ سپریم جڈیشل کانسل نے ان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی تھی جس کی کابینہ نے توصیق کر دی تھی سلاح سلاوہ رائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹریبینل تبدیل کرنے کا نوٹیفکیشن محتل کر دیا جبکہ عمران خان نے اپنی ناہلی کے خلاف دیرے لطواہ اپیل کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست ظاہر کر دیا تو بہت ہی عام حبریں ہیں بوشہ بیوی کے سابقہ حامد خاور مانیکہ پر عدالت میں تشدد کے ملزم وکیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے وکیل کی زمانت قبلت گرفتاری کی دخواست انصاد دیشتگردی کی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے خارج کر دی تھی پی ٹی اے وکیلہ کی جانب سے حابر مانیکہ پر تشدد کیس میں زمانت قبلت گرفتاری کی درخواستوں پر سمات ہوئی تمام وکیلہ کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی لیکن فتح اللہ برکی کی درخواست زمانت جج صاحب نے خارج کر دی جس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا جبکہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کو مسلم لیگ نون نے قانونی کاروائی کرنے کا اشارہ دے دیا ہے اور ان سے جنرل باجوہ اور نواز شریف کی ملاقات کے حوالے سے شواہد مانگ لیا ہے اس کے علاوہ ایک سو بیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپریشن کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ملٹری آپریشن کی مخالفت کر دی ہے شواہد شریف نے کل یعنی منگل کے روز کبینہ کا اجلاس بلالی ہے تاکہ آپریشن عظم استحقام کی اپروول لی جاسکے اور جیسے کبینہ اس کی اپروول دے گی تو یہ آپریشن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا کوئی چین کرے چون کرے چاہ کرے پین پا کرے لیکن آپریشن ہونا ہے اور یہ آپریشن صرف دہشتگردوں کے خلاف نہیں ہو رہا اس آپریشن کے بارے میں جو انفرمیشن سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن نہ صرف دہشتگردوں بلکہ ان کے سہولتکاروں اور ان لوگوں کے خلاف بھی ہو رہا ہے جو سیاسی عدم استحقام کا باعث بن رہے ہیں اور ان لوگوں کا بھی کلا کما کیا جائے گا جو سوشل میڈیا پر فوج اور پاکستان کی جو معاشی تعلقات کے حوالے سے اور خارجہ تعلقات کے حوالے سے پروپوگنڈا کرنے والے اناثر ہیں ان کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے تو یہ ملٹی ڈیمنشنل آپریشن ہے جس کی بہت ساری سمتیں اور بہت ساری جہتیں بتائی جا رہی ہیں تو ایک بات تو تہا ہے کہ ڈنڈا پیر ہے وگڑے تگڑے دا اور لگتا ہی ہوا کہ ایسے اناثر جو کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کی راہ میں رکاوٹیں ہائل کر رہے ہیں ان کا علاج ڈنڈا ہی ہے تو جس ایپیکس کمیٹی کے جلاس میں آپریشن کا فیصلہ ہوا اس میں بدریالہ کیپی کے موجود تھے لیکن اب انہوں نے اس پر ایک نئی پوزیشن لی ہے آج اڈیالہ جیل میں وزیریالہ کیپی کے عمران حان سے ملے اور ان کو ایپیکس کمیٹی کی تفصیلات بتائی ہوں گی اور پھر اس کے بعد انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے کی بات اس بات چیز سے اندازہ ہوا کہ عمران حان سے ان کی کیا بات ہوئی ہوگی اور عمران حان نے انہیں کیا ڈائریکشن دی ہوگی علی بن گھنڈا پور نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کے جلاس میں جب وہ گئے تو عظم استحقام کا نام سامنے آیا لیکن اس میں آپریشن کا ذکر نہیں کیا گیا آہ یہ میں نے سنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن آپریشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تو ایک انہوں نے اپنی پوزیشن یہ کلیر کرنے کوشش کی کہ تحریک انصاف اس میں شریک نہیں ہے یعنی پی ٹی آئی آپریشن کے حق میں نہیں ہے یا ایپیکس کمیٹی کے جلاس میں جو آپریشن کے حوالے سے فیصلہ ہوا اس میں پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں ہے تو ایک انہوں نے اپنی یہ پوزیشن کلیر کرنے کوشش کی دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ آپریشن کے حوالے سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ایسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کی جائے تو یہ جو ملاقات کی خواہش ہے یہ دراصل امران خان کی طرف سے ہی آئی ہوگی اور انہوں نے ہی ان کو کہا ہوگا کہ چونکہ اب فوج آپریشن کرنے والی ہے تو آپ آرمی چیف سے مل سکتے ہیں یا ڈی ڈی آئی ایسے سے مل سکتے ہیں اور اگر آپ مل نہیں سکتے تو کم از کم بھی بتا سکتے ہیں کہ امران خان انہوں نے جنرل آسمیر مونیر کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا کبھی کوئی آہ واردات نہیں ڈالی کوئی سادش نہیں کی کسی تحریک کا ایسا نہیں بنے حالکہ یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ امران خان صاحب نے جنرل آسم ملیر کی بطور آرمی چیف تقریر رکھنے کے لیے بقاعدہ ایک لانگ مارچ کیا اور اس کے علاوہ بہت ساری انہوں نے ایکٹیویٹی سکیم اس بات کو ڈنائی نہیں کر سکتے اور جب وہ ڈی ڈی آئی سہی تھے تو ان کو آہ ایک کرپشن کی نشاندہی کرنے پر تبدیل بھی کر دیا تھا تو یہ سارے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے موجود لیکن امران خان دینے کے آہ موڑ میں ہے کہ میں کچھ نہیں کیتا تھے میرا کوئی قصور نہیں گا تو جنرل آسم ملیر کو بے گناہی کا یقین دلا رہے ہیں پتہ تو انہیں ہے کہ آہ علی من گنڈا پور کے شاہد آرمی چیف سے یا ڈی ڈی آئی سہ سے ملاقات تو نہیں ہوگی لیکن اس کے پیچھے جو خواہش ہے وہ امران خان کی ہے تو امران خان ایک بار پھر بتا رہا ہے کہ وہ جو جنرل آسم ملیر کے زیر میں امران خان کے حوالے سے خیالات ہیں وہ درست نہیں ہیں امران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل آسم ملیر یا سیپا صلاح رہ پاکستان ان سے اس بات پر نراض ہیں کہ امران خان ان کے خلاف تھے اور وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اب یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں لیکن یہ باتیں درست ہیں آن ریکارڈ ہیں اور اس کے بہت سارے ایویڈنس موجود ہیں جنرل فیض کی وجہ سے ہی جنرل باجبہ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی خراب ہوئے تھے اور جنرل فیض کو بطور کور کمانڈر ٹرانسفر کرنے کے مسئلے پر جو سمری پرائمیسٹر ہاؤس بھیجی گئی تھی وہ کئی دنوں تک روکے رکھی گئی اس وجہ سے کہ امران خان انہیں تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آہ جو آئی ایس آئی ہے اس کو ایک کور بنا دیا جائے تو جنرل فیض کو آرمیجو بنانے کے لیے وہ آئی ایس آئی کو بقیدہ ایک کور میں بدلنے کے خوش منتے تو خان صاحب نے آج ساری باتیں بدلیا گھڑا پور سامنے رکھ دی ہے اور ایک بار پھر صفحہ سلاحر یا ڈی 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 آئی ایس آئی کے گوڑے پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن جو ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بلکہ آہ بہت ہی باوسوق ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمیجو یا ڈی 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 آئی ایس آئی کسی سیاسی جماعت جو اس کے رہنوا سے ملاقات نہ کرنے کی پالیسی پر ڈھٹے ہوئے ہیں حتیٰ کہ حکمران جماعت میں حکمران اتحاد میں شامل بھی کئی لوگ جو اب بھی حکومت میں شامل ہیں اور پی ڈی ڈی ایم میں بھی شامل تھے اس طرح بھی نہ آرمی چیف نے ان سے ملاقات کی نہ ڈی ڈی آئی ایس آئی نے ان سے کوئی پرسنل کپیسٹری میں ملاقات کی تو جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ پرائیم منسٹر کے بلانے پر ان کی میٹنگ میں یا ان کی موجودگی میں ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ ان سے ملنے کے خواہش ماند ہے اور جا جا کر کنڈیاں کھڑکا چکے ہیں لیکن ادھر سے جواب ملتا ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت مجسر نہیں ہے تو ڈی ڈی آئی ایس آئی اور آرمی چیف ملاقات کی خواہش بھی عمران خان کے لگتا ہے پوری نہیں ہوگی اگلی بڑی خبر ہے کہ نواز شریف کی پارٹی رینمو سے آج ملاقات ہوئی ہے اور کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ نواز شریف قومی سمبلی میں آہ انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دیا اور بجٹ سیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے ذرا یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف آہ بجٹ کے حوالے سے خوش نہیں ہے لیکن آج ان سے پارٹی کے رینمو خواجہ سعاد رفیق اور رانہ صلی اللہ نے ملاقات کی جو دو گھنٹے جاری رہی ایک تو انہوں نے بتایا کہ پیوٹ پارٹی کے ساتھ ان کے کیا مذاکرات ہوئے اور پیوٹ پارٹی کی کون سی شرائط انہوں نے تسلیم کر لی ہے اور اس کے بعد پھر نواز شریف نے آہ اس موقع پر سیاسی طور پر مترک ہونے کا فیصلہ کیا اور نواز شریف نے پیوٹ پارٹی کی جو شرائط تھی ان کے اوپر تشویش کا اظہار کیا لیکن آہ ان کو بتایا گیا کہ یہ شرائط ماننا ضروری ہے اسی سے اتحاد قائم رہ سکتا ہے تو انہوں نے خود ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کر دیا اور ذرائی کہتا ہے کہ نواز شریف جلد پارٹی کارکنو اور اینماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اب نواز شریف کئی بار سیاسی طور پر مترک ہونے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن پارٹی جو ہے وہ انہیں آہ گیر گار کے پھر پیچھے کر دیتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا نواز شریف کو اس بار موقع ملے گا کہ وہ سیاسی طور پر مترک ہوں یا وہ بیک سیٹ لیں گے تو جو چھوٹیوں پر جانے کا معاملہ تھا وہ اگلے روز یہ ختم ہو گیا ہے ایک بڑا ہم کیس سپریم کورٹ میں زیرے سماتا ہے وہ مخصوص نسستوں کے حوالے سے ہے اور اس میں آہ بڑا دلچسپ آہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے یہ کیس لگا ہوا ہے جسس قاضی فائزہ اس کو پرسائیڈ کر رہے ہے آج اس کیس میں جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی میں ازاد ارکان کی تعداد نوے فیصد ہو تو بھی مخصوص نسستیں صرف انہیں ملیں گی جو سیاسی جماعتی ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ مخصوص نسستیں دس فیصد ارکان رکھنے والے سیاسی جماعتوں کو ہی ملیں گی انہوں نے کہا کہ وہ صرف یہ دیکھیں گے آئین میں کیا لکھا ہے جسس منریب اختر نے بھی مارکس یہ کہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ مخصوص نسستیں سیاسی جماعت کی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ہی ملیں گی کسی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی نشستوں کے تناسب سے زیادہ نشستیں نہیں دی جا سکتی تو جسٹس قاضی فائصہ نے سوال کیا کہ پی ٹی اب بھی کیا سیاسی جماعت کا وجود رکھتی ہے اگر رکھتی ہے تو دوسری جماعت میں کیوں شامل ہوئے دوسری جماعت میں شبولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی اس کیس میں جو اہم معاملہ ہے جسٹس عطرب اللہ نے بھی اس کیس میں ریمارکس دیئے بلکہ ریمارکس نہیں دیئے انہوں نے تحریک انصاف کو یہ دعوت دی کہ کچھ کر لو میں بیٹھا جودہ کچھ کر لو تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو الیکشن داندلی والی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے جلد مقرر کی جائے بلکہ داندلی کے معاملات بڑے سنگینہ ہے اس پر آزخو نوٹس لیا جائے اور بلے کے نشان والی نظر سانی کی درخواست کو بھی اسی فل کورٹ میں سن لیں تو یہ خواہشیں وہ ظاہر کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے اس قسم کی کسی بھی آہ نہ خواہش کا اظہار کیا گیا نہ درخواست نہیں گئی یعنی پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری فلان درخواست آپ جلدی سن لیں اور جسٹس عطم علیہ صاحب ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ ان کی جو درخواستیں ہیں وہ پہلے سن لیں جائے تو کہنے والے کہتے ہیں سننی اتحاد کونسل کا کیس ویسے تو اڑ گیا ہے جسٹس عطم علیہ صاحب نے جو آج انیشیٹیو لیا ہے اور یہ کہا جی کہ اس پہ سو موٹو نوٹس لیا جائے آہ وہ دراصل اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح جسٹس عاصف خوصہ نے عمران حان سے کہا تھا کہ وہ سڑکوں پہ کیوں گھوم رہے ہیں درخواست لے کے عدالت میں آئے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں تو اب یہ جو عدالت ہے عدالت کے فاضل جج صاحب جو کہ آہ کالے بھون خود کو قرار دے چکے ہیں انہوں نے ایک بار پھر آہ وہی کام کیا ہے جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم کالے بھونڈ ہیں اور ہم جب کاٹتے ہیں تو بڑی دور تک اس کی وہ جاتی ہے ویس بڑی چڑھ دی ہے لیکن میرے نظرین اس کیس کے اندر جو ڈراما ہی موڑ آیا ہے وہ اس وقت آیا جب جسٹس قاضی فائز عصہ نے یہ سوال کیا کہ اس کیس میں جو درخواست گزار ہے جو مخصوص نشستیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سنی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے بھی لڑا تو انہوں نے کیا اپنی جماعت کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا یا پی ٹی اے کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا یا عزاد ہسیت سے الیکشن لڑا یا کس ہسیت سے الیکشن لڑا تو یہ بڑا یہاں معاملہ تھا آہ اس پہ میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں وہ گفتوں کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے آپ نے مجھے بنک فرحانا بنک کیا آپ نے اپنے نومینیشن پیپر میں کیا کہہ مسئلت Irmation آپ devient آہاں پتیشنر presented copy moments پتیشنر پتیشنر یا آپ شانت واقعا پتیفیر آہی پتیشنر 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 آپ کو پتیشنر میں � میں آپ سے ایک انڈیویجیل کا پوچھ رہا ہوں جو پیٹیشن نمبر ٹو ہیں ان کے مطالعے پوچھ رہا ہوں مجھے ایک نومیلیشن پیپر کا نہیں معلوم سائی سی دیڈ نمبر ٹو ہے یعنی اس کو سائی سی نے آپ کے جو پیٹیشن نمبر ٹو ہے اس کو افیلیشن سیٹیفکٹ نہیں دیا سیر اب مجھے یہ تمہیں معلوم کہیں دیا لیکن انہوں نے کنٹیس کیا اس کے مطالعے پیٹیشن نمبر ٹو ہے نومیلیشن پیپر میں ایز اینڈیپنڈنٹ پیٹی آئی کا کنڈیڈیٹ سر یہ مجھے ذرا نومیلیشن پیپر میں دیکھنا پا اگر تو پیٹی آئی کا ڈیکلیئر کیا جی دن آل ٹوگیدھر دی کیسز ڈیفرنٹ دی پیٹی آئی جوائن ڈی پیٹی آئی جی جی اور میرے ذرا نزیق تو چونکہ سننی تھا کونسٹر کے سربراہ حامد رضا صاحب نے اپنی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اس جماعت کے ٹکٹ پر لیکشن نہیں لڑا تو وہ تو بطور سیاسی جماعت اگزیسٹ نہیں کرتی انہوں نے خود ازاد حصیت میں لیکشن لڑا اور پی ٹی آئی کی بھی تمام لوگوں نے ازاد حصیت میں لیکشن لڑا بعد میں یہ سب مل کر اس میں شامل ہو گئے الیکشن کمیشن بھی جواب جمع کرا چکا ہے کہ چونکہ یہ مذہبی اور سیاسی جماعت ہے اور ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی نان مسلم ان کا ممبر نہیں بن سکتا ہے تو پھر اقلیتوں کے نشستے کہا جائے گی تو یہاں پہ ایک ڈرامائی موڈ آگیا ہے اور اب اس کی منگل کو سماعت ہونی ہے اس کے لئے سلام بارے رہے کورڈ نے الیکشن کمیشن کا ٹربینل تبدیل کرنے کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا ہے اور پرانا الیکشن ٹربینل بحال کر دیا ہے جسس تارک محمود جانگیری جو کہ سلامباد کے تین حلقوں کے الیکشن ٹربینل کے طور پر کام کر رہے تھے ان کے خلاف ایک درخواست دی گئی تھی الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹربینل کو تبدیل کر دیا تھا لیکن اب اسلام بارے کورڈ نے وہ نوٹیفکیشن موطل کر دیا ہے اور جسس تارک محمود جانگیری کے خلاف توہین امید الفاظ استعمال کرنے پر مسلمین قانون کے ایمینے انجم اکیل خان کو چیف جسٹس سلامبار نے توہین ادالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور دوران سمات ادالت انجم اکیل پر برمی کا اظہار بھی کیا اور انہیں اس بات کا پابند کیا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر یعنی کیس کی سمات میں ذاتی حصیت میں حاضر ہوا کریں اسلام بارے کورڈ سے عرشت شریف کے حوالے سے ہے حامد بیر صاحب نے اس کو ٹیک کیا ہے اور وہ اس کیس میں درخواست گزار بھی ہیں اسلام بارے کورڈ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے عرشت شریف کے قتل کیس میں اب تک کی تفتیش جاننے کے لیے ایس اچو رمنا کو طلب کر لیا ہے اور انہیں گیارہ جولائی کو بلائے گیا ہے جو آج سمات ہوئی یعنی پیر کے روز اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل چیف جسٹس کے سوالات کا تسلیم وقت جواب نہیں دے سکے جس پر اٹارنی جنرل کو بلائے گیا ہے اب ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جگہ اگلی سمات پر اٹارنی جنرل پیش ہوں گے اور ایس اچو رمنا وہ پیش ہو کر عرشت شریف کے قتل کی تفصیل عدالت کو بتائیں گے اس کے لیے فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلے کے خلاف اپیلوں کی جلد سمات کے لیے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے درخواست ایڈوکیٹ لطیب خوستہ کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کیس یکم جولائی سے شروع ہونے والے ہفتے میں مقرر کیا جائے تو سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے سٹے آرڈر دے رکھا ہے پی ٹی آئی کے وقلہ نے درخواست دائر کیا کہ اس کیس کو بھی سمات کے لیے جلد لگایا جائے اس کے علاوہ عمران خان نے اپنی نائلی کے خلاف زیرے التواہ پیل کی جلد سمات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور یہ درخواست علی زفر ایڈوکیٹ نے دائر کیا جس میں انہوں نے درخواست کیا کہ سابق وزیر آدم اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے نائل کر رکھا ہے اور اس کے بعد انہیں پارٹی سربراہ کی عدد سے اٹھانے کی کاروائی جاری ہے الیکشن کمیشن کے حکمات کے خلاف سلام آباد اور لون آئی کورٹ مقدمات زیرے التواہ ہے سپریم کورٹ میں زیرے التواہ کیسز کی وجہ سے ہائی کورٹ میں کاروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی ان مقدمات کی وجہ سے درخواست گزار چیئرمنٹ پی ٹی آئی ممبر اسمبلی منتحب نہیں ہو پا رہا زیرے التواہ اپیل کی وجہ سے درخواست گزار زمینی نتحابات میں حصہ نہیں لے سکتا تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ناہلی کے خلاف دہ جنوری دوہ دار چومیس کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی تو سپریم کورٹ یہ اپیل سنے اور ان کی ڈسکوالیوکیشن جو ہے وہ ختم کرے ایک ویسے درخواست لاہورے کورٹ میں بھی سی قسم کی زیرے سمات ہے پانچ رکنی بیچ نے پچھلے دن اس کی سمات کی تھی اور اس پر فری کینپ سے جواب بھی طلب کیا گیا تھا اس کے لئے جناہ ہاؤس اسکری ٹاور جلاو گراو سمیت دیگر مقدمات کی کورٹ لکپت جیل میں ٹرائل شروع ہو گیا ہے اور کچھ لوگ کو زمانتوں پر رہا کیا گیا تھا تو آج ان کو عدالت میں پیش ہونا تھا انسان دہشنگردی کی عدالت کے ٹرائل جج نے پچھلی ٹرائل پیشی پر غیر حاضری کی بنا پر آج حاضر ہونے والے آٹھ افراد کی زمانتیں خارج کر دی اور انہیں کمرہ عدالت سے گرفتار کرا دیا جس کے بعد پی ٹی اے کے وقلہ نے جج کی منت سمانت کی اور ان کی جو زمانتیں ہیں وہ بحال کرائیں ورلڈ کپ پاکستانی ٹیم کی جو کار کر دی تھی اس کے والے سے کچھ اہم انکشافات ہوئے ہیں حیران کہ ان کا حانی سامنے آئی ہے جنرلس یایا حسینی نے اس کو رپورٹ کیا ہے ان کے مطابق امریکہ کے خلاف ٹرنامٹ کے پہلے میں سے قبل قومی ٹیم جب ڈالاس پہنچی تو یکم جون کو ہی بابر آزم اور محمد رزوان نے شام چھ بجے سے رات دس بجے کے دوران اسلامیک سینٹر کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی اگلے روز شام پانچ بجے سے دس بجے کے دوران ان کی ایک اور انگیجمنٹ تھی وہ تھی نائٹ ویڈ بابر آزم اینڈ شائن افری دی اس میں بھابریا نصیم شاہ اور حارف روم کو بھی شرکت کرنا تھی لیکن یہ پروگرام جو ہے وہ آپسی یا بہمی تنازع کا شکار ہو گیا وجہ یہ تھی کہ بابر آزم اور دیگر کھلالیوں کے درمیان معافضے کا فرق تھا اور دوسرا شاہنشاہ افری دی اور بابر آزم کی بیئک وقت پروگرام میں شرکت پر رضا مندی نہ ہونا تھی یعنی بابر اور شاہنشاہ افری دی دونوں ایک ساتھ پروگرام میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے دو جون کو گیارہ بج کے تیس منٹ پر ایک بجے کے دوران پارٹیز کے لیے مشہور کیویلی یہاں پہ کچھ کھلالیوں کو اور جو اس پروگرام کے ارگنائزر ہیں ان کے پرموٹر نے کھلالیوں کو دو سے ڈھائی ہزار ڈالر ادا کیے اور جو لوگ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ان سے پچیس ڈالر فی کس لیے یہ بات میڈیا پر ویسے آن ریکارڈ ہے کہ پچیس پچیس ڈالر لے کر کھلالیوں سے ملاقات کرائی گئی اور اینی شاہدین کے مطابق میں سے ایک رات قبل تین کھلالی رات دو بجے تک ہوتل کے ریسٹوران میں تھے وہاں پہ جو ذرائع ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹیم میں تین گروپ ہے اور ٹیم ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہے اور یہ کھلالی آپس میں گفتگو بھی نہیں کرتے اور جن دو ایونٹس میں کھلالی گئے ان کی اجازت سینئر مینجر وہاں بریاض نے دی تھی تو اب یہ سپورٹ سپورٹر ہیں یا یا سینی ان کی یہ رپورٹ ہے جو کہ وہاں پہ ٹیم کے ساتھ تو نہیں تھے لیکن کوریج کرنے گئے تھے اور یہ بڑے میرے حالے سب سے انفلینشل رپورٹر ہیں جن کے پاس زیادہ معلومات ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی ٹیم نے کیا گل کھلائے تو سانہہ نومائی کے مقدمات کی اڈیالہ جیل میں چھبیس جون کو سماعت ہوگی انصداد درشنگردی کی عدالت نے سرکاری امارہ جلانے کے الزام میں وزیرا اللہ خیبر پختنہا سمیت پی ٹی اے کے دیگر رہنما کو طلب کر لیا ہے ان میں زرتاج گل اشرف سونا اور محر محمد جوید بھی شامل ہیں ان تمام رہنما کو چھبیس جون کو ڈیالہ جل طلب کیا گیا ہے مذکورہ مقدمے میں وزیرا اللہ سمیت چار رہنما انہوں نے زمانت حاصل کر رکھی ہے اس مقدمے میں بانی چیئرمن پی ٹی اے سمیت تمام ملزمان کو فرد جن کے لیے مقدمات کے چلان کی نکول بھی تقسیم کی جائیں گی اب تک کے لیے ترہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردورا کے لوگوں بہت خیال لکھیں گے